بہریہ ٹاؤن میں ہنگامہ آرائی، جلاو گھراو، لوٹ مار، پولیس پر فائرنگ اور ملک کے خلاف نعرے لگانے پر گڑا پولیس نے احتجاج کی قیادت کرنے والے قوم پرست جماعتوں کے رہنماؤں سمیت سینکڑوں افراد کے خلاف بغاوت، دہشتگردی اور ہنگامہ و بلوہ کی دفاعات کے تحت تین مقدمات درش کر لیے اور ایک سو بیس افراد کو گرفتار کر لیا گڑا پولیس نے بغاوت اور دہشتگردی کی دفاعات کے تحت دو مقدمات سرکار کی مدیت میں درج کیے جبکہ جلاو گھراو، توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کا مقدمہ سید اسامیہ غزنفر کی مدیت میں درج کیا پولیس کے مطابق مقدمات میں ایک سو بیس گرفتار ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے تینوں مقدمات میں قوم پرس جماعتوں کے رہنماؤں کے نام بھی شامل ہیں قوم پرس جماعتوں کے رہنماؤں میں قادر مکسی، مشتاق سرکی، گل حسن کلمتی، جلال محمود شاہ، ریاض چانڈیو، زین شاہ، سننان قریشی، یاکوب خاسخیلی، اجاز سولنگی اور دیگر شامل ہیں ایف آیار میں بتایا گیا ہے کہ ہنگامہ رہی کے دوران چار ایٹی ایم مشین، کار شو روم، دکانیں، ریسٹورانٹس کو نظر آتش کر دیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق گرفتاریوں کے دوران ایک ملزم سے ایک لاکھ روپے نکت بھی برامد ہوئے پولیس ذرائع نے بتایا کہ ایف آیار میں بتایا گیا ہے کہ پانچ سو سے زائد افراد بحریہ ٹاؤن کے اندر داخل ہوئے اور شو رومز اور دفاتر میں توڑ پھوڑ کی ایٹی ایم مشینوں کو توڑ کر رکم لوٹ لی اور آتشگیر مادہ پھیک کر شو رومز اور دکانوں کو آگ لگا دی پولیس نے تین مقدمات دو سو ستاون دوہزار اکیس، دو سو اٹھاون دوہزار اکیس اور دو سو انسٹھ دوہزار اکیس درج کر لیے ہیں ایف آیار کے مطابق ہنگام آرائی کرنے والوں کی فائرنگ سے ایسے چو انسپیکٹر اشرف جان اور انسپیکٹر نسار احمد زخمی ہوئے پولیس کی بکتر بنگاڑی اور پولیس موبائل کو بھی نقصان پہنچا واضح رہے کہ گزشتہ روز بحریہ ٹاؤن کے مرکزی دروازے پر مختلف قوم پرس جماعتوں کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا احتجاج کے دوران مشتعل افراد نے رکاوٹے توڑ کر اور خاردار تاریں کاٹ کر بحریہ ٹاؤن میں داخل ہو گئے تھے اور بحریہ ٹاؤن کے مرکزی دروازے سمیت دیگر املاک کو نظریاتش کر دیا تھا